دوستو کسی جانور کو اپنے گھر میں پالنا ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے چاہے وہ کوئی کتہ ہو یا پھر کوئی بلی لوگوں کو ان جانوروں کو پالنے سے پہلے ان کے برطاپ کے بارے میں اچھے سے جان لینا ضروری ہے کیونکہ کئی بار یہ جانور کچھ اس طرح سے بیہف کرتے ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہے اس کے علاوہ دنیا میں موجود سبھی جانوروں کو پالتو نہیں بنایا جا سکتا پھر بھی کچھ لوگ ان جانوروں کو اپنے گھر میں پالنے کی گلتی کر بیٹھتے ہیں اور انہیں اپنی اس گلتی کی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے اس لئے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے پالتو جانوروں کے بارے میں بتاؤں گا جو اپنے مالک کو کھا گئے یہ سبھی گھٹنا ہی اتنی عجیب ہے کہ آپ شاید ہی ان پر یقین کریں گے اس لئے میں ان سبھی گھٹناوں کے نیوز آرٹیکل بھی آپ کو دکھاؤں گا تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں وہی اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں دوستو ایک کہانی اوریگن کی ہے جہاں پر تیری نام کا ایک فارمر رہا کرتا تھا تیری اپنے فارم میں پکس اور باقی جانوروں کو پالتے تھے ان کے پاس جو سب سے بڑا پک تھا اس کا وزن قریب 320 کلو تھا یہ پک اتنا بڑا تھا کہ اس کا وزن سادھران پکس کے مقابلے دو گنا تھا ایک دن تیری اپنے وائف کو یہ کہہ کر گھر سے نکلے کہ وہ پکس کو کھانا کھلانے کے لئے جا رہے ہیں جب اس کے گھنٹوں بعد بھی تیری اپنے گھر واپس نہیں آئے تب ان کی وائف کو چینطہ ہونے لگی کیونکہ تیری اتنی در تک باہر نہیں رہتے اس لئے انہوں نے پولیس کو کال کیا جب پولیس نے فارم کی تلاشی لی تب انہیں تیری کے گلاسز ملے اور ان کی باڈی کے کچھ پارٹس پکس کے سامنے پڑے ہوئے ملے دراصل تیری کو ہارٹ اٹک آیا تھا جس سے پکس کے سامنے ہی ان کی موت ہو گئی تھی اور پکس نے ان کی باڈی کو اپنا کھانا سمجھ لیا تھا اور انہیں کھانے لگے تھے دوستو ایک گھٹنا بہت ہی شوکنگ ہے اور اس گھٹنا کے بارے میں آپ دا گارڈین کے اس آرٹیکل میں بھی پڑھ سکتے ہیں دوستو بلیا بہت ہی کیوٹ اینیمل ہے اور آپ میں سے بہت سے لوگ بلیا کو اپنے گھر میں ضرور پالتے ہوں گے بلیا عام طور پر بہت ہی شانت ہوتے ہیں اور پورا دن بس کھیلتے رہتے ہیں بلیا کی حرکتیں لوگوں کو کافی انٹیٹین کرتی ہے لیکن ابھی جو میں آپ کو کہانی بتاؤں گا وہ بلیا کا ایک الگی روپ ہمارے سامنے رکھتی ہے دراصل پینسلوینیا میں ایک ماں اور ان کا بیٹا رہا کرتے تھے جن کا نام ہاربرڈ اور جین وارڈن تھا بیٹے کی عمر چوہتر سال اور ماں کی عمر چورانوے سال تھی ہاربرڈ اپنی ماں کا دھیان رکھتے تھے کیونکہ وہ خود کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی ان کا گھر شہر سے تھوڑی دوری پر تھا حالانکہ ہاربرڈ اپنی ماں کا دھیان رکھتے تھے لیکن چوہتر سال کی عمر میں ان کے لیے یہ سب کرنا کافی مشکل ہو رہا تھا دوربھاگے سے ایک دن ہاربرڈ کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور ان کی موت ہو گئی ہاربرڈ کے موت کے بعد ان کی ماں اس گھر میں بلکل اکیلی پڑ گئی کیونکہ وہ خود سے کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی اس لئے وہ کسی کو خبر بھی نہیں کر پائی ان کے گھر میں کئی بلیاں موجود تھی اور ان سبھی بلیوں نے ہاربرڈ کے باڈی کو کھانا شروع کر دیا تھا دوسری طرف بھوک اور ڈی ہائیڈریشن کے چلتے ان کی ماں کی بھی موت ہو چکی تھی اس کے بعد ان بلیوں نے ہربرٹ کے ماں کے باڈی کو بھی کھانا شروع کر دیا تھا حالانکہ ان سبھی بلیوں نے ایسا بھوک کی وجہ سے گیا تھا لیکن یہ گھٹنا واقعی میں بہت بھی بھیانک ہے اور اس کے بارے میں آپ اس آرٹیکل میں پڑھ سکتے ہیں دوستو چیمپینزی ایک بہت شاندار جیو ہے یہ دنیا کے گری ٹیپس میں سے ایک ہے چیمپینزی کے ہاتھ کافی لمبے ہوتے ہیں اور یہ ان کے گھٹنوں کے نیچے تک پہنچ جاتی ہے لیکن ان کے پیر بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی پوری باڈی کالے بالوں سے ڈھکے ہوتے ہیں یہ کہانی ہے 2009 کی جب اس کو لے کر انٹرنیشنل نیوز میں کافی چرچے ہوئے تھے دراصل 90 کلوں کے ایک چیمپینزی کو امریکہ کے ایک سٹیٹ کنیکٹیکس میں ایک پریوار نے پچھلے تیرہ سالوں سے پال کے رکھا تھا اس چیمپینزی کا نام تھا ٹریویس اور یہ لوگوں کے ساتھ کافی اچھے سے پیش آتا تھا وہاں کے لوگ اسے کافی پسند کرتے تھے اور اس کے ساتھ فوٹو کھچاتے تھے حالانکہ ایسا بہت ہی کم بار ہوا تھا جب ٹریویس کو بہت ہی غصہ آ گیا ہو لیکن اس بارے میں صرف اس کے اونر کو ہی پتا تھا لیکن اس نے ایک دن اپنے مالک کے دوست جن کا نام چارلہ نیش تھی انہیں بوری طرح سے کھائل کر دیا دراصل ٹریویس اس دن لوگوں کو کافی پریشان کر رہا تھا اور اسے شانت کرانے کے لیے جیسے ہی چارلہ اس کے پاس ایک کھلونے کو لے کر آئی تب ہی اس نے چارلہ کے اوپر حملہ کر دیا ایک آدمی نے ٹریویس کے اوپر پیچھے سے وار کیا جس سے ٹریویس کو اور بھی زیادہ غصہ آ گیا اور وہ چارلہ کے چہرے کو کھانا شروع کر دیا جب وہاں پر پولیس آئی تب انہوں نے ٹریویس کو گولی مار دی جس سے اس کی موت ہو گئی دوستو یہ گھٹنا کافی بھیانک ہے اور اس گھٹنا کے بارے میں آپ میرر یوکے کے اس آرٹیکل میں پڑھ سکتے ہیں نمبر فور پائی تھن دوستو آپ لوگ یہ ضرور جانتے ہوں گے کہ پائی تھن زہری لے نہیں ہوتے پائی تھن عام طور پر ایشیا افریقہ اور آسٹلیا میں پائے جاتے ہیں یہ دنیا کے سب سے بڑے ساپوں میں سے ایک ہے دنیا میں پائی تھن کی لگ بھگ چالیس پرجاتیاں پائی جاتی ہے ابھی میں آپ کو جس گھٹنا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ بے حدی دکھت ہے فلوریڈا میں رہنے والے ایک کپل نے اوے طریقے سے ایک پائی تھن کو اپنے گھر میں پالتو بنا کر رکھا تھا لیکن انہیں اس گلتی کی ایک بڑی قیمت چکانی پڑی دراصل ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا شینینہ اور اس پائی تھن کی نظر کئی دنوں سے ان کی بیٹی پر تھی کیونکہ یہ کپل اس پائی تھن کا بہت ہی کم ماترہ میں کھانا کھلاتے تھے یہ لوگ اسے صرف چوہے کھلاتے تھے اور کبھی کبھی تو یہ کپل اسے کھانا کھلانا بھول جاتے تھے 8.5 فیٹ کا یہ پائی تھن قریب 10 بار اپنے پنجرے سے باہر نکل کر ان کی بیٹی کے پاس پہنچ گیا تھا اور اسے اپنی بوڈی سے لپیٹنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن اس کپل نے اس بات کو گمھرتا سے نہیں لی یہ پائی تھن پھر سے اپنے پنجرے سے باہر نکلا اور اس بچی کے کمرے میں جا پہنچا اس نے بچی کو اپنی بوڈی سے لپیٹ لیا اور اسے نگل گیا اس کپل کی اس گلتی کی وجہ سے انہوں نے اپنی بیٹی کو کھو دیا اور ان دونوں کو 35 سال کی سزا ہوئی دوستو اس پوری گھٹنا کے بارے میں آپ ڈیلی میل کے اس آرٹیکل میں پڑھ سکتے ہیں نمبر 3 بینگول ٹائگر دوستو ہم انڈیا کے لوگوں کو بینگول ٹائگر کے بارے میں تو پتا ہی ہے بینگول ٹائگر دنیا کے سب سے بڑے ٹائگر کی لسٹ میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں پہلے نمبر بر ہے سائیبرین ٹائگر بینگول ٹائگر بہت ہی طاقتور اور خطرناک ہوتے ہیں اور انہیں پالتو بنانا کوئی سمجھداری کا کام تو بلکل بھی نہیں ہے لیکن سنتیا جو مینی سوڈا میں رہا کرتی تھی انہیں خطرناک جانوروں کو پالنے کا شوق تھا ان کے پاس 220 کلو وزنی ایک بینگول ٹائگر تھا لیکن دھوربھاگے سے ایک دن جب وہ ٹائگر کے کیج کی صفائی کر رہے تھے تب انہیں ٹائگر اور انہیں الگ کرنے والے دروازے کو ٹھیک سے لوک نہیں کیا تھا اور وہ دروازہ نیچے گر گیا تب ہی اس ٹائگر نے سنتیا کے اوپر حملہ کر دیا اور انہیں کھانے لگا اس حاج سے انہیں پورے مینی سوڈا کو ہلا کر رکھ دیا وہاں کے لوگوں نے یہ مانگ کرنا شروع کر دیا کہ لوگوں کو خطرناک جانوروں کو پالنے کی پرمیشن نہیں دینی چاہیے لیکن یہ بات بہت ہی عجیب ہے کہ لوگ آخر ان خطرناک جانوروں کو پالنا ہی کیوں چاہتے ہیں جس سے ان کے ساتھ ساتھ دوسروں کی جان کا بھی خطرہ رہتا ہے دوستو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ کو اس گھٹنا کے بارے میں اور جانکری چاہیے تو فوکس نیوز کے اس آرٹیکل کو آپ پڑھ سکتے ہیں نمبر 2 پکس دوستو اس گھٹنا کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو پکس کے بارے میں کچھ باتیں بتا دیتا ہوں پکس اصل میں کتوں کی ایک پرجاتی ہے ان کے چہرے پر رنکلز ہوتے ہیں اور ان کا سر باقی کتوں سے چھوٹا اور گول ہوتا ہے ان کی باڈی کافی چمکلی ہوتی ہے اور یہ الگ الگ کلرز کے ہوتے ہیں لیکن یہ زیادہ تر کالے رنگیں ہوتے ہیں یہ کہانی ہے نبراسکا کی جہاں پر ہینری اور سیلی نام کے دو پکس اپنے 51 سال کے مالک کے ساتھ رہا کرتے تھے لیکن ان کے مالک نے شورٹ گن سے خود کو گولی مار کر آتما حتہ کر لی تھی ان کے مالک کے موت کے بعد ان کتوں کو کھانا کھلانے والا کوئی نہیں تھا جب یہ کتے بھوک کو نہیں سہ پائے تب انہوں نے اپنے مرے ہوئے مالک کے باڈی کو کھانا شروع کر دیا یہ کہانی سچ میں بہت دکھت اور دراؤنی ہے اس گھٹنا کے بارے میں ڈیلی نیوز نے اپنے اس آرٹیکل میں بھی لکھا ہے دوستو مانیٹر لیزرٹ دنیا کے سب سے بڑے لیزرٹ میں سے ایک ہے انہیں زیادہ تر ایشیا اور افریکہ میں پائے جاتے ہیں لیکن کچھ مانیٹر لیزرٹ امریکہ میں بھی پائے جاتے ہیں دنیا میں ان کے لگ بھک اسی پر جاتی ہے ان سبھی کے پاس لمبی گردن طاقتور پوچھ اور پنجے ہوتے ہیں ایک آدمی جن کا نام رونالڈ تھا وہ اپنے گھر سے باہر ایک دوسرے شہر میں رینٹ پر رہا کرتے تھے اور وہاں پر نوکری کرتے تھے لیکن وہ کچھ دنوں سے آفیس نہیں جا رہے تھے اور نہ ہی کسی کا فون اٹھا رہے تھے اس لیے ان کے پریوار والوں نے اس شہر کے پولیس کو کانٹیک کیا جب پولیس جانچ کرنے کے لیے رونالڈ کے بھاڑے کے گھر پر پہنچی تو وہاں کا نظارہ دیکھ کر وہ سبھی دنگ رہ گئے دراصل بیالیس سال کے رونالڈ کی موت ہو چکی تھی اور وہ گھر کے فلور پر گرے ہوئے تھے لیکن سب سے حرانی کی بات تو یہ تھی کہ ان کے پاس موجود ساتھ مونیٹر لیزرڈ ان کی بوڈی کو کھانا شروع کر دیا تھا ان میں سے ایک کی لمبائی چھے فیٹ تھی ان کے بڑوسی کا کہنا تھا کہ اس کے موت سے ایک ہفتے پہلے ہی اسے ایک مونیٹر لیزرڈ نے کٹا تھا جس سے اس کے پیروں میں انفیکشن ہو گیا تھا اور شاید اس کے چلتے ہی اس کی موت ہوئی تھی ان لیزرڈ نے رونالڈ کے چہرے اور ہاتھوں کو کھا گئے تھے ساتھ ہی انہوں نے رونالڈ کے پیٹ کو بھی فار ڈالا تھا اور کچھ انٹرنیل آرگنز کو بھی کھا گئے تھے آپ اس گھٹنا کے بارے میں دسان کے اس آرٹیکل میں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو اسی طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھنی ہے تو سکرین پر دکھائے گئے کسی ایک ویڈیو پر کلک کریں اور ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو آخری تک دیکھنے کے لیے آپ کا تھنیواد